بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ سب لوگ ناظرین اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے اللہ کے امان میں ہوں گے آج آپ کے خدمت میں جو ہم عمل لائے ہیں وہ عمل ہے پڑھائی میں دل لگنے کا عمل یا داشت تیز ہونے کا عمل جب اسٹوڈائنٹس اس پڑھائی کو کریں گے تو اویا کوئی بھی ان کو ہی پڑھائی کر کے دے سکتا ہے یہ اس طرح کا عمل ہے کہ انشان چاہے خود کر لے یا پھر کسی سے کرا بھی سکتا ہے جب اس عمل کو آپ ریگولر کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہن کتنا تیز ہو گیا ہے اور کس قدر تیزی کے ساتھ آپ کو یاد کرنے کی جو ایک شمتہ ہو جائے جو کوالٹی ہوتی ہے انظان کی ذہن کی وہ تیز ہو جاتی ہے انشاءاللہ آپ اس عمل کو ضرور کریں ہم روز کرتے ہیں ہمارے گھر کے خود کے بچے اس سارے عمل کرتے ہیں اور ما شاءاللہ سب کی ذہن بہت اچھے ہیں اور جس نے بھی اسمایا ہے ہم نے جس کو بھی بتایا ہے واقعی میں یہ لا جواب کام کرتا ہے تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو کرنا یہ ہے سب سے پہلے آپ کا اپنا چینل ایجا وزائف چینل بلیس تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیوز کو لائک کرئے شیئر کرئے ضرور بتائیے یہ تو بہت اہم چیز ہے چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو کرنا کیا ہے سب سے پہلے سبسکرائب جلدی سے کر دیجئے آپ یہ کریں کہ صبح جب آپ اٹھیں فجر کی نماز میں فجر کی نماز میں جب آپ اٹھ جائیں اور نماز آپ پڑھ لیں نماز پڑھنے کے بعد ایک مٹھی بھونے ہوئے چنے لے لیجئے بھونے ہوئے چنے آپ لے کر سامن رکھ لیجئے پلیٹ میں اور آپ کو کرنا یہ ہے کہ اول آخر گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھئے درو شریف پڑھنے کے بعد آپ کو سو مرتبہ پڑھنا ہے ربی زدنی علمہ آپ کو یہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد چنے پر دم کر دیجئے اور اس چنے کو آپ کھا لیجئے اگر آپ نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ کا کوئی گھر میں فرد جو کوئی بڑے ہو آپ کے آپ وہ آپ کو نماز کے بعد پڑھ کے دیں تو آپ وہ کھا لیجئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب آپ بریکفاسٹ کا آپ کا ٹائم ہو تو بریکفاسٹ کرنے سے پہلے دماغین آتی ہے ریکس والوں کی یا لگڑ والوں کی لینے کے بعد اسے آپ کو ایک چمچ ڈیلی نہرمو کھانا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کھا لیجئے اگر کھانے میں تھوڑی دکت لگتی ہو کہ وہ خمیرہ اور چون پراش کی طرح ہوتی ہے تو نو پروبلم آپ پار لیجئے کسی بھی طرح جو بسکوٹ آپ کو پسند ہو وہ لے لیجئے اس کے اوپر لگا لیجئے آپ بریٹ پہ لگا لیجئے اسے کھا لیجئے کسی بھی طرح سے اس کو جسم کے اندر اپنے پیٹ کے اندر اتار لیجئے ٹھیک ہے وہ بہت زبردست ٹونک ہے ذہن کے لیے اتنا زبردست ٹونک ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اگر کسی کو بچپن سے وہ دیا جائے گا تو واقعی میں کیا کمال کی وہ تاثیر لے کے آتا ہے تو آپ ضرور اس کو پڑھائیے اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب شام ہو جائیں مغریف کی نماز جب آپ پڑھ لیں تو مغریف کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اولا خید درو شریف کے بعد گیارہ مرتبہ درو شریف کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا علیمو یا علیمو ٹھیک ہے یا علیمو پڑھئے آپ دو سو اکیس مرتبہ دو سو اکیس مرتبہ آپ کو یا علیمو پڑھنا ہے اولا خید گیارہ مرتبہ درو شریف پڑھنی ہے پھر ایک گلاس پانی پہ دم کر دیجئے اور اس پانی کو آپ پی لیجئے یا آپ کے جو بھی فرد آپ کو کر کے دے رہا ہے وہ پڑھ کے آپ کو دے اور آپ کھا لیں اور اس عمل کو آپ ریگولر کریے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ذہنی طور پر تیز ہو گیا ہے اور پڑھائی میں اتنا من لگے گا کہ آپ واقعی یقین نہیں کر پائیں گے ٹھیک ہے اور دعاوں میں آگا کھئے چینل لوگ سبسکرائب کرنا تو بلکل مت بھولیے آپ کا اپنا چینل حجاب وظائف چینل اللہ حافظ